اسلام علیکم لائیو و جاوید ملک کے ساتھ میں ہوں سائمہ خان آج کچھ بات کر لیتے ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے دیے جانے والے احتجاج کی کال کے حوالے سے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے 27 فروری سے حکومت کے خلاف کراچی سے لونگ مارچ کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے جبکہ لاہور میں پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکیٹیف کمیٹی کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ منی بجٹ عوام دشمن اور معاشی حقوق پر حملہ ہے حکومت کا زبردستی منی بجٹ منظور کرانے کا ارادہ ہے اور ہم یہ بالکل نہیں ہونے دیں گے انہی وجہات کی بینہ پر بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے لونگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے اسی حوالے سے کچھ مزید بات کر لیتے ہیں جعوید ملک اس وقت ہمیں ساتھ لائف موجود ہیں جعوید ملک صاحب کیا کہیں گے کیا لگتا ہے آپ کو جس طریقے سے اپوزیشن کی جانب سے لونگ مارچ کا اعلان کر دیا گیا ہے ایک جانب فورن فنڈنگ کا کیس دوسری جانب لونگ مارچ کا اعلان دیکھیں اپوزیشن یقیناً ان کے پاس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت صورتحال ہے وہ بہت موضوع ہے ایک ایفیکٹیو کیمپین لونچ کرنے کی حکومت کے خلاف لیکن یہ چیز کافی حیران کن ہے کہ اس چیز کے باوجود کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے اوپر اگر میں یہ کہوں گا کہ گزشتہ تین ساڑھے تین سالوں میں ہم تحریکوں کی باتیں تو کرتے رہے لیکن اس وقت یقیناً حکومت بیک فوٹ پہ ہے یہ جو فورن فنڈنگ کیس کے بعد پیدا ہونے والی جو قانونی اخلاقی اور سیاسی فال آؤٹ ہے وہ ہم پچھلے پروگرام میں اس پر بات کر چکے ہیں مختلف چینلز پر بھی داریوں میں بھی اس پر بات کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کے لیے کافی چیزیں جو ہیں وہ پیچیدہ ہوتی جا رہی ہیں خصوص جو ان کا ایک مورل ہائی گراؤن کا سٹینس لیا ہوا تھا اس موقع پر کچھ جو لوگ جو کہ اپوزیشن کے خیر خواہ ہیں وہ یہ امید کر رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے ہم جب اپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو یقیناً اس کی جو سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ پی ایم ایل این ہے اور پھر پیبلز پارٹی ہے مولینا خضر الرحمان افکورس اس اپوزیشن تحریک کے روح روا تو ہیں لیکن جو نمبرز جمہوریت تو دراصل نمبرز کی گیم ہوتی ہے تو نمبرز جو ہیں وہ یا پیبلز پارٹی کے پاس ہیں یا نونڈی کے پاس ہیں تو ان دونوں جماعتوں کا ایک پیش پر ہونا ایک تحریک کا حصہ ہونا یہ بہت ضروری ہے اگر واقعی کوئی سیریس تھریٹ جو ہے وہ اس کو آپ نے لانچ کرنا ہے اس حکومت کے خلاف لیکن یہ جو ان کے درمیان ابھی بھی نقطہ نظر کا فرق ہے میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ بالکل ہی ایک ایسٹ میں ہے اور ایک ویسٹ میں ہے ایسا نہیں ہے یقیناً دونوں کا جو حدف ہے وہ یہی ہے کہ حکومت کو گھر بھیجا جائے اور آپ کو یاد ہوگا بھی کچھ دن پہلے سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب جو تھے انہوں نے ایک چگہ خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ کچھ لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فارمولا دیا جائے کہ ہم کس طرح سے جو ہے ان معاملات کو دیکھیں اور ہم نے ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ پہلے ان کی چھٹی کریں آپ یہ زرداری صاحب نے کہا تھا تو وہ یقیناً اس چیز پر تو یقیناً وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب تک اس حکومت کی چھٹی نہیں ہوگی ان کی جگہ نہیں بن سکتی اب چھٹی کروانے میں زرداری صاحب کیا اکیلے یا اپنے جو نظریاتی طور پر جن کو وہ اپنے قریب پاتے ہیں اگر آپ پوچھیں گے کون تو میں کہوں گا پنجاب کے اندر چودری برویز الائی صاحب ہیں اس کے علاوہ ساؤس پنجاب کے اندر آپ کو ملیں گے لوگ جو کہ پیپلز پارٹی کے مفدوم احمد محبود ہے اس طرح سے اور بھی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اس وقت تو آپ کو مختلف جماعت میں نظر آتے ہیں لیکن وہ کسی تحریک کا حصہ بنتے ہوئے یا آئندہ آنے والے جو dispensation ہے اس کا حصہ بن سکتے ہیں تو ایک تو سکول آف تھوٹ جی ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنے اندازے سیاست جس کے ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے کئی مبسرین کہتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب کی سیاست کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو ایک پی ایش بی چاہتے ہیں ہمیں اتفاق ہوا آصف زرداری صاحب کو اپنے پروگرام میں کئی دفعہ انٹرویو کرنے کا ان سے ملنے کا ان کی ساتھ گفتگو کرنے کا اور ہم یہ جانتے ہیں کہ فکرس ان کی گرفت تو بہت ہے پاکستانی سیاست میں لیکن جو ان کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں ان کی جماعت تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے اور یہی یہ وہ سمجھتے ہیں وہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ ان کو اگر واقعی کوئی امپورٹنٹ یا کوئی متحرک تحریک چلانی ہے تو وہ پنجاب میں اپنی جماعت کو مضبوط کرنا ان کے لیے لازم ملزوم ہے اور پنجاب کی جواب ذکر کرتی ہے لیکن جاوید سما پیپلز پارٹی جس طریقے سے پنجاب میں فیمس ہوتی جا رہی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ آگے چل کر ان کی پبلسٹی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے ابھی فیمس کہاں ہو رہی ہے میں تو نہیں جانتا سر پہلے تو پنجاب میں پیپلز پارٹی کا کوئی نام لیوا بھی نہیں تھا لیکن اس وقت دیکھنے میں آ رہا ہے کہ نون لیگ بیک فوٹ پہ ہو رہی ہے اور پیپلز پارٹی آگے آتی جا رہی ہے میں اہم میں آیا ہے اس سے اگری نہیں کرتا پیپلز پارٹی جو تھی وہ ایک زمانے میں پنجاب میں بہت امپورٹنٹ جماعت ہوا کرتی تھی لیکن گزشتہ پندرہ بیس سالوں میں اس نے وہاں پہ اپنی جو پزیشن ہے اس کو کھو دیا ہے اور اگر آپ اس کا باری بینی سے جائزہ لیں گی کیونکہ جو ڈسٹرکٹ لیول پر اگر آپ چلی جائیں تو پانچ یا سات ڈسٹرکس میں پر ڈیپینڈ کرنا پڑے گا اور وہ ان کی جو الائنسز میں وہ ڈیٹرمن کریں گی کہ وہ کس سمت میں آگے بڑھتے ہیں اس لیے ان کے لیے میرے خیال میں سول آف لائی پہ جانا دانش مندانہ سٹریٹیجی نہیں ہوگی لیکن افکرس جیسے میں نے کہا کہ زرداری صاحب کی سیاست وہی سمجھ سکتے ہیں صحیح سر آپ نے بات کی پی ڈی ایم کے حوالے سے پہلے بھی دیکھنے میں آیا جس طریقے سے پی ڈی ایم اے تمام ترجماتیں ایک پیج پر موجود تھی لیکن آگے چل کر جس طریقے سے اختلافات کا شکار ہوئے تمام تر لوگ اور الگ الگ ہو گئیں تمام ترجماتیں اس وقت پیپلز پارٹی ایک الگ ہی روک اختیار کر رہی ہے ایک الگ احتجاج پہ جا رہی ہے لیکن دیگر جماعتوں کے حوالے سے بات کیے جائے تو آگے چل کر یہ تمام تر لوگ ایک ہی پیج پر موجود ہو سکتے ہیں کیا دیکھئے ہم نے پیپلز پارٹی کی بات تو کی لیکن بی ایم ایل اینڈ جو ہے وہ جیسے ہم پجاب کا ذکر کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی کو پنجاب میں اپنے آپ کو ریلیونٹ رہنے کے لیے اپنے آپ کو ایک ایمپورٹنٹ فورس بنا کے آگے جانے کے لیے ان کو الائیز کی ضرورت ہوگی اور الائیز ہیں ان کے پاس الائینسز ان کی بن سکتی ہیں اور وہ ابھی آپ کو یاد ہوگا کچھ ہی دن پہلے ایک جگہ پہ جب جہانگیر ترین صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ ان کی جہاز کا رخ جو ہے وہ کس طرف ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا میرا جہاز تو کہیں بھی جا سکتا ہے کہیں بھی جا سکتا ہے تو کیا وہ جہاز جب پرواز بھرے گا تو کیا وہ ہم تو جانتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب ان کے جہاز کا ان کے جو ہیلیکاپٹرز ہیں اور جو ان کی مزید ماشاءاللہ صلاحیتیں ہیں اس کا جو بینیفیشری ہے وہ کون ہے یعنی آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ بلکہ خود جو جہانگیر ترین صاحب نے بتایا کہ جب پچھلی الیکشنز ہوئے تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے پاس جو تھی وہ اتنے نمبرز نہیں تھے کہ وہ پنجاب میں اپنی حکومت بنا سکتے تو خان صاحب نے ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ دیکھئے جہانگیر صاحب جب تک پنجاب کی حکومت ہمارے پاس نہیں ہوگی یہ ممکن ہمارے لئے ممکن نہیں ہوگا کہ ہم یعنی ایک مضبوط حکومت بن کے سامنے آ سکیں تو جہانگیر ترین صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو سمجھا اور پھر انہوں نے ان کا جہاز پھر اس نے پرواز بھری اور پرواز بھری اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اچانک جو ہے وہ تقریباً دس پندرہ سیتیں کم تھی پی ٹی آئی کی پنجاب میں نون لیک جو تھی اگر وہ تھوڑی سی صورتحال کیونکہ اس وقت ہوا ان کے فیور میں نہیں تھی تو وہ حکومت نہیں بنا سکے لیکن یہ بالکل ممکنات میں شامل تھا کہ ان کی حکومت بن جاتی اور اگر ان کی حکومت بن جاتی پنجاب میں تو خان صاحب جو تھوڑا بہت ابھی ویسے بھی مطلب ان کی حکومت انفورچنلی پنجاب میں بنانے کے باوجود بھی وہ پرفارم نہیں کر سکے خیر یہ ایک علیہدہ بحث ہے ہم اس پہ پھر بات کر لیں گے لیکن یہ ہے کہ ان کی جو حکومت کی جو عددی اکثریت ان کی برقرار نہیں تھی تو اس کو کس نے پورا کیا یہ تو تمام جو پاکستان کی سیاست کو پرکنے والے دوست ہیں یا تجزیہ نگار ہیں یا صحافی ہیں یا آپ جیسے لوگ جو میڈیا میں وہ بہت خوبی جانتے ہیں کہ یہ جہانگیر ترین صاحب نے بڑا ہی قلیلی کردہ جو ہے وہ عدد کیا سر جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں تو وہ ایک بڑی اچھی سی سمائل ان کے فیس پر تھی یہ بات کہتے ہوئے کہ جہاز کسی بھی رخ پر جا سکتا ہے کیا کہیں گے کیا لگتا ہے جہاز کا رخ کہاں ہو سکتا ہے اب اب جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے دائیں میرے دوست جناب سپیکر قومی اسیمبلی سابق سے سپیکر قومی اسیمبلی یا صادق صاحب کھڑے ہوئے مسکرہ رہے تھے اور ان کے چہرے پہ جو مسکراہت تھی وہ جہانگیر ترین صاحب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ چوالیس کیا کہتے ہیں وارٹ کی تھی واضح تھی کافی واضح تھی وہ اس مائلوں کی جی جی اور آپ کیونکہ جو سپیکر سابق سپیکر ہے ایہا صادق صاحب ہمارے تو بڑے ان سے براسن بھی ہیں لیکن وہ لہور کے اندر رہتے ہیں اور عمران خان صاحب کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ الیکشن بھی لڑا ہے اور جب ایک شخص سپیکر رہا ہوتا ہے تو اس کے دروابے تمام جماعتوں سے ہوتے ہیں ہونے بھی چاہیئے کیونکہ سپیکر جو ہوتا ہے وہ کسی حد تک غیر جانبدار ہو جاتا ہے ہمیں عودے پہ بیٹھنے کے بعد لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ یہ جو جہان یہ آیاز صادق صاحب ہیں یہ کلاس فیلو یا ان کے ساتھ عمران خان صاحب کے بھی بڑے دوست رہے ہیں ایک زمانے میں بلکل اگر وہ غلط نہیں ہوں تو شاید ان کے کسی وقت میں ان کے ساتھ بڑے ٹوز مراسم تھے اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ نون لیگ میں قلیدی قدار ادا کر رہے ہیں اور آپ نے ابھی دیکھا تھا کہ کچھ ہفتے پہلے ان کی ملاقات جو تھی وہ نواز شریف صاحب سے لندن میں بھی ہوئی تھی اور غالباً ایاز صادق صاحب نے یہ کہا تھا آپ کو کہ نواز شریف صاحب بہت جلد جو ہے میں جا رہا ہوں دوبارہ ان کو ہو سکتے ہیں میرے ساتھ آجیں ہو سکتے ہیں میرے پاس آئیں خیر ان کی وہ بات تو ہم اس سے شاید اگری نہ کریں کہ وہ آیاز صادق صاحب کے ساتھ بیٹھ کے آ جائیں گے جہاز میں لیکن بات جہازوں کی ہو رہی ہے تو جاگیر ترین صاحب کا جو جہاز ہے جی وہ کافی ریلیونٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے مجھے اور اس کی جو پرواز ہے وہ مشرق میں ہوتی ہے یا مغرب میں یا کون کون اس میں بیٹھنے کا خواہش مند ہوتا ہے یا پھر وہ کس طرح سے یعنی اڑتا ہے یہ پھر ہم دیکھیں گے مجھے کچھ چیزوں کا علم تو ہے لیکن میں جاگیر صاحب یہاں پر یہ بات پیٹ ہوتی ہے کہ ہاتھی کے دات کھانے کے اور اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں دیکھیں مسکرانے کے تو وہی ہوتے ہیں جن سے کھایا جاتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے مسکراہت پہ ہم جو ہے وہ بدگمانی کر سکتے ہیں ان کی مسکراہت جو ہے وہ بہت مانی خیز تھی آپ نے بالکل صحیح جج کیا ان کو غالباً جس ویڈیو کا ذکر میں کر رہا ہوں آپ دیکھ چکی ہیں بالکل جی جی تو وہ ان کی جو مسکراہت کے پیچے چھپے ہوئے راست تھے وہ یہی تھے کہ وہ اپنی اہمیت کو حاصل کرتے میں نظر آ رہے ہیں اور جب کبھی اگر کچھ ایسے محرکات ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی اپیل آتی ہے کسی عدالت میں کہ یہ جو تاہیات پابندی لگی ہے نواز شریف صاحب کے اوپر اور اسی طرح سے تاہیات پابندی جو جہانگیر ترین صاحب کے اوپر بھی لگی تھی آپ کو یاد ہوگا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دونوں ہی ختم ہو جائیں اور کوئی ایسی اپیل آئے سپریم کورٹ میں اور پھر وہ دلائل سننے کے بعد جو ہمارے فاضل بکلاہ ہیں اور فاضل جج صاحبان ہیں ہم پری ایم تو نہیں کر سکتے لیکن نظر آسانی کی کوئی جائش تو ہمیشہ ہوتی ہے نا عدلیہ کے پاس تو اور آج کل کچھ شور بھی ایک مچا ہوا ہے ایک شور مچا ہوا ہے واپس آ رہے ہیں واپس آ رہے ہیں جی اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں مناسب سمجھوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سننے والے شاید میری بات کو سن کے اپنا اندازہ لگا چکے ہوں کہ اگر یہ پامندیا ختم ہو جاتی ہیں تو اس آنے والے مستقبل کی جو سیٹ اپ ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ جہانگیر صاحب کا جہاز جو ہے وہ لہور سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے لہور اور پھر کو سکتا ہے کراچی کے بھی کچھ سفر کرتے ہیں مجھے نظر آرہا ہے مطلب کسی بھی رہا پر کامزن ہو سکتا ہے ان کا جہاز جاویز صاحب چیئمن پیپلز پارٹی پائلیٹ کون ہوگا اس کا یہ دیکھیں گے پائلیٹ کون ہوگا دیکھیں گے اچھا جاویز صاحب چیئمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ منی بجٹ عوام دشمن اور معاشی حقوق پر حملہ ہے کیا کہیں گے اس پر آنے دیکھیں منی بجٹ کے بارے میں تو کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے یہ تو بلاول بھٹو زرداری نے جو کہا ہے میں اس سے سو فیصد متفق ہوں یہ تو وہی ہر پاکستانی یہی سمجھتا ہے کہ یہ جو منی بجٹ ہے اس کی کوئی بنجائش نہیں تھی آپ نے جب ایک ابھی بجٹ پیش کر دیا ہے اور اس کے اندر آپ نے کچھ مراد دی ہیں لوگوں کو مطلب آپ نے اپنی بزنس کمیونٹی کو کچھ مراد دی تھی نا اور کچھ ٹیکس کے اندر آپ نے یعنی آپ نے اپنی جو کارکردگی تھی اس کے اندر جو آپ نے ہائی لائٹس رکھی تھی کہ ہم نے یہ مراد دے دی ہے یہ ٹیکس کی چھوٹ دے دی ہے یہ مہنگائی قدم کر دی ہے یہ 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 ہم کر رہے ہیں وہ تمام آپ واپس دے رہے ہیں مطلب پھر اس بجٹ کو لانے کا اور منی بجٹ کو لانے کا کیا مقصد ہے مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پہلے حسد عمر صاحب کو میدان میں اتارا گیا وزیر خزانہ بنا کے پھر اس کے بعد جناب حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ اس سے بڑے کرروفر کے ساتھ میدان میں اترے جیسے کہ پہلوان آتے ہیں انہوں نے بھی مہنگائی کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے ریٹائر ہرٹ ہو کے اب نئے جو کیا نام یہ بھی ترین ہے آپس میں کوئی جہاں یہ ترین صاحب کے ساتھ تو میرا نہیں خیال کو رشتہ بنتا ہے سر ہو سکتا ہے کوئی لنکس نکل آئے آگے چل کر یہ تو ایک فائننشل ایکسپرٹ تو ہیں ہی اس پہ تو ہمیں کوئی مطلب میں میں شوگر ترین صاحب سے کافی دفعہ ملکات ہوئی ہے اور جب کمیلی میں ان سے ملا ہوں میں ان کو جن حالات میں ان کو یہاں پہ وہ بیٹھے ہیں آکے تو اس میں ان کے سامنے بھی کچھ لیمٹیشنز ہیں اور کچھ لوگ ان کی پالیسی سے اختلاف بھی رکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس انداز میں شوکر ترین صاحب آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں وہ اگین اٹھ ایڈنگ ٹوارڈز ایناڈر مستیک جس طرح کے پہلے دو مزرائے خزانہ نے اپنے طور پر سورما آنے والے ہیں اور وہ آکے کریں گے دیکھیں ہمارے ملک کا ایک اور علمیہ بھی یہ رہا ہے جو آیا ہے اس جان کے پچھلے کو بلینگ کیا ہے وہ کہتا ہے دیکھئے جی میں ان حالات میں آیا ہوں میرے سامنے کیا تھا میں تو اسی مشکل میں مجھے بڑا مشکل بجٹ ملا گیا اسی ہی میری تقریباً بیس پچیس سال سے جو میری نظر ہے میڈیا پر تو مجھے یاد پڑتا ہے مشرف صاحب کے زمانے میں جب ان کی حکومت ختم ہوئی اس حق دار صاحب آکے مزیر خزانہ بنے اس وقت حکومت مخلوط تھی پی 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 اور پی ایم ایل ایم کی تو اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں کہ زمدواز شریف صاحب سے پوچھیں تو وہ کہیں گی کہ ان کی جو حکومت تھی وہ بہت بلکل ٹھیک تھاک جا رہی تھی فائنیچلی یعنی مشرف صاحب آئے تو انہوں نے کہا دیکھئے اکانومی بڑی خراب ہو گئی اسی مجھ کو مجبوراً آنا پڑا پھر وہ جب گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بڑے مشکل حالات ملے آئندہ جتنے آتے ہیں وہ یہی کہتے آئے ہیں کہ بھئی یہ ہمیں جو فاضی انہیں گزشتہ سے پیوستہ رہتے ہیں وہ آگے کی نیجی بات کرتے ہوئی آگے کی بات نہیں کرتے جعوید ملک صاحب اسی پر مزید بھی بات کریں گے لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک شوٹ بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہا ہی تھی بلاور بھٹو زرداری کی جانب سے کیے جانے والے احتجاج کے حوالے سے جو وہ منی بجٹ سے ریلیٹڈ کرنے جا رہے ہیں ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ منی بجٹ عوام دشمن ہیں ہمارے ساتھ اس وقت جاوید ملک صاحب موجود ہیں انہی سے دوبارہ سے بات کا آغاز کریں گے سب بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے منی بجٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے کیونکہ بلاور بھٹو زرداری کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹوٹلی عوام دشمن بجٹ ہے اور تمام تر جماعتیں جو اپوزیشن کی ہیں وہ اس بات پر ظاہریں متفق ہیں کہ یہ نہیں آنا چاہیے جی بلکل جیسے کہ ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ آلیڈی جو بجٹ ہے وہ ایک حکومت جو ہے آئیڈیلی تو اس کو ایک سال میں دینا چاہیے اور اس کے بعد جو مراعات اور جو میں کیا کہہ سکتا ہوں جو بینیفٹس ہوتی ہیں جو گی ایک حکومت دیتی ہے اپنی بزنس کمیونیٹی کو انویگریٹ کرنے کے لیے ان کو مزید جو ہے تاکہ وہ دیکھیں آپ کی ملک کی معیشت کا جو پہیہ ہے اس کا جو انجن ہے وہ آپ کی بزنس کمیونیٹی ہے آپ کی تاجر برادری ہے اگر ان کی تجارت کے اندر ان کو مراعات ملیں گی آپ کو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہم انویسمنٹ فرنڈلی کنٹری منانا چاہتے ہیں ملک کو جو ہے وہ انویسمنٹ فرنڈلی انوائرمنٹ دینا چاہتے ہیں ہماری حکومت جو ہے وہ انویسمنٹ فرنڈلی ہے تو انویسمنٹ فرنڈلی کیسے آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں جب آپ ان کے امدر ٹیکسیشن کی جو مراعات تھی ان کو واپس لے لیں اب آپ کی جو بزنس کمیونیٹی ہے اس کو اگر آپ انکارج نہیں کریں گے ان کو آپ سپورٹ نہیں دیں گے یا جو سپورٹ آپ نے دی تھی ان میں سے کسی حد تک آپ کچھ جو مراعات ان کو واپس لے لیں گے تو اس کا دریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ آپ کی ملکی معیشت پہ ہوگا اور آپ کی عوام اس کا خمیازہ بکتیں گے کیونکہ قیمتیں بڑھنی شروع ہو جائیں گی اب قیمتیں بڑھنی شروع ہونے کا ہم کیا کہیں وہ تو ہو چکی ہیں لوگ تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے نا خان صاحب سے جب وہ حکمت میں آئیں گے اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے ملک کی معیشت کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہمارے ملک کے حکمران ہیں ایک ایسا طبقہ ہمارے ملک میں کچھ خاندان براجمان ہیں کہ وہ خود پیسے کماتے ہیں اور خود ہی کھا جاتے ہیں ان کے بقول لیکن اب تو سڑھے تین سال سے وہ خاندان کہیں پہ بھی نہیں ہیں تو پھر خان صاحب سے لوگ یہ سوال اٹھانے پہ مجبور ہیں کہ خان صاحب اب تو آپ کی حکمت ہے اب آپ فرمائیے کہ آپ کون کھا رہا ہے اب جب پٹرولی قیمتیں بڑھتی ہیں تو آپ کہتے تھے کہ حکمران چور ہوتے ہیں تو حکمران اب تو آپ ہیں اب ہم تو نہیں ہماری ایت کی حمد تو نہیں ہے کہ ہم آپ کو کہیں کہ آپ کے بارے میں ہم ایسے کوئی خدا نخواستہ بات کریں کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے وزیراعظم جو ہیں چاہے وہ آپ ہیں آج کل کوئی اور ہوگا ان کو آپ ان پہ ان کی پالیسیز پہ آپ ضرور اعتراض کر سکتے ہیں لیکن ان کو برا بھلا کہنا جس طرح یہ کہا کرتے تھے کونٹینر پہ کڑے ہو کر تو ہم تو اس کے اس وقت بھی خلاف تھے اور آج بھی ہم خان صاحب کو ذاتی حملے ان پہ کرنے کے خلاف ہیں وہ ایک ہم نہیں سمجھتے کہ کسی کی ذات پہ یا اس کو برا بھلا کہنے کے اوپر آپ اس کو انکاریج کریں کچھ ہیں ہمارے دوست جو کہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کیا جائے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملکی سیاست کے اندر آپ پالسی سے اختلاف رکھ سکتے ہیں اور آپ جو ہے وہ ان سے سوال اٹھا سکتے ہیں لیکن ذاتیات پر نہیں جائے جائے تو اچھا ہے سوال وہی ہے ان کے پاس اگر تو کوئی ریمیڈی ہوتی مہنگائی کے خاتمے کی تو پھر تو ہم اس کی تعریفیں کر رہے ہوتے لیکن یہ کیونکہ انہوں نے جو لوگوں کی امیدوں کے پیمانے اتنے لبریز کر دیئے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ اب بلکل تنگ آ چکے ہیں مہنگائی سے آپ نے بات کی مہنگائی کے حوالے سے سر تو وہی اشیہ ضروریہ کی ظاہر ہے کورنوش کی قیمتیں اتنی زیادہ انکریز ہو گئی ہیں کہ ہر طبقہ اس وقت چھیک رہا ہے سراپائے احتجاج بن گیا ہے کیا کہیں گے کن وجوہات کی جوہات کی بینہ پر سڈن یہ کہا جا رہا ہے کہ منی بجٹ آئے گا دیکھئے بیسیکلی جب آپ کی پولیسیز جو ہیں وہ آکارہ ہو جائیں اور آپ کو یہ لگے کہ آپ نے ماضی میں جو فائنانس بل پیش کیا تھا وہ اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں کچھ فقدان تھے اس میں کچھ گیپس تھے تو ان کو پورا کرنے کے لیے یعنی ان کی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ منی بجٹ کا نام دے دیں اس کو بیسیکلی تو ایک بل ہے پارلیمان میں جو پیش کیا جا رہا ہے صحیح بلکہ کرد گیا جا چکا ہے جس کے نتیجے میں پھر یہ کوشش کریں گے کہ بھئی اس کو جس طرح کے آج میں جب کل یا آج بلاول پٹو صاحب جب اپنی تقریر فرما رہے تھے تو انہوں نے یہی کہا کہ ان کا پلان ہے کہ یہ بلڈوز کریں اس فائنانس بل کو تو وہ اور ان کی جماعت یہ کوشش کریں گے کہ وہ اس دن ہرطال کریں پارلیمان کے باہر اور ان کی جو تحریک ہے اس کا آغاز وہ مزارے قائد سے کریں گے اور اس کے بعد وہ اسلام آباد پہنچیں گے اچھا جاویز صاحب بلاول پٹو صاحب جو ہے وہ کریں گے اتجاج وہ کر سکتے ہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ بلاول پٹو صاحب جو ہیں وہ جو تحریک چلائیں گے اس کے نتیجے میں مہنگائی تو ختم نہیں ہوگی مہنگائی ختم ہونے کے لیے تو آپ کو کسی نہ کسی طور پر ایک نئے انتخابات کی طرف جا کے نئے حکومت کی قیام کی بات کرنی ہے اور وہ تبی ممکن ہے خود بلاول پٹو صاحب جانتے ہیں جب اپوزشن جماعتوں کے درمیان ایک کوڈینیٹڈ ایفٹ ہو اور وہ کوڈینیٹڈ ایفٹ کے لیے یہ ضروری ہے پی ایم ایل ایم پی بی بی اور یہ تمام جماعتیں کو ختم کرنے کی طرف توجہ دی جائے تو جو ویل ویشرت ہیں اپوزشن کے وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں اور حق بجانب ہیں یہ سوال اٹھانے کے اوپر کے لیے کہ دیکھئے یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے آپ تو جب تک ایک آپ دونوں کہہ رہے ہیں ہم نے تحریک چلانی ہے تو پھر مل کے کیوں نہیں چلا دے یہ وہ سوال ہے جس کا جواب جواب تلاش کرنے بیٹھیں گی تو پھر ایک بہت ساری کونسپریسی چھوڑی جنم لے گی جن کے بارے میں پھر آپ کسی آئیتہ پروگرام میں بات کرنے گی لیکن بہر آل تحریک چل رہی ہے دونوں جماعتیں چلائیں گی یہ جو ہے ابھی دیلنا یہ باقی ہے یہ تحریک کہاں جا کر اینڈ ہوگی آیا کہ اس کا آغاز ہوگا بھی یا نہیں سر بلاوال بھٹو زرداری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم ہر صورت اسلام آباد پہنچیں گے اور اپنے مطالبات سامنے رکھیں گے جبکہ ان کی جانب سے ایک اور بات کی گئی انہوں نے یہی کہا کہ ہم کسانوں کے حق میں بھی ریلیاں نکالیں گے کیا کہیں گے مطالبات رکھنے کے لیے تو ان کو تحریح چلانے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو پارلیمان میں جا کے ویسے بھی رکھ سکتے ہیں بلکل تو اب سوال یہ ہے کہ آلٹیمٹلی اوبجیکٹیو مریم نواز صاحبہ انہوں نے بھی ابھی ہی جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے استفعے کا انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ دیکھئے جو یہ فورن فانڈنگ کیس کے بعد پیدا ہونے والی جو صورتحال ہے اس کی یہ تقاضہ کرتی ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری قائم کی جائے اور اس انڈیپینڈنٹ انکوائری کے لیے یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ انکوائری انڈیپینڈنٹ ہو آپ یہ نہیں کہہ سکتے جب تک کہ وزیراعظم صاحب اپنے عدے پہ قائم یہ ان کا موقف ہے اب اس کے حوالے سے کیا عمران خان صاحب کے اوپر اتنا پریشر بنے گا کہ وہ استفعہ دے دیں مورالی لیگلی یا پلیٹکلی اب یہ دیکھنے والے آئندہ آنے والے دن آپ کو بتائیں کیسے طرح سے یہ پریشر دونوں جماعتیں مل کر حکومت پہ ڈالتی دیکھنا باقی ہے کہ دونوں جماعتیں مل کر کس طریقے سے پریشر ڈالیں گی اس وقت کی حکومت پر چیمین پیپلز پارٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری صاف اور شفاف انتخابات بھی کرائے جائیں ان کا کہنا ظاہر ہے انہوں نے فورن فنڈنگ کیس کو منی بجٹ کو دیگر تمام تر چیزوں کو ملا کر ایک مطالبہ جو اپوزیشن کی جانب سے کانٹینیوز کیا جا رہا ہے جب سے پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آئی ہے کہ دوبارہ سے انتخابات کروائے جائیں صاف شفاف انتخابات کروائے جائیں آپ کو لگتا ہے قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں کیا دیکھیں انتخابات کے لیے تو پہلے تو جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس سیٹ اپ کے خاتمے کا کوئی راستہ ہونا چاہیے اب اگر تو ہم واقعی بلاول صاحب اور یہ سب لوگ اس پر سنسیرلی کام کرتے ہیں تو ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک پیج پہ آئیں اور اٹلیس اس ون پوائنٹ ایجنڈا پہ کام کریں لیکن کیونکہ یہ آپس میں ڈیویجن میں جو نظر آ رہی ہیں آپوزشن کی مجھے نہیں لگتا کہ یہ ڈیویجن جب تک کم نہیں ہوں گی تو ہم انتخابات کی طرف پڑھ سکتے ہیں لیکن انتخابات تب ہوں گے نا جب حکومت گھر جائے گی اب حکومت تو گھر جانے کے لیے کا ایک جگہ ہونا ضروری ہے اب یہ کس طرح سے اس سیٹ اپ کو یعنی یہ کس طرح ممکن بنا سکتے ہیں یہ ایک لہمہ فکریہ ہے تمام لوگوں کے لیے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بات بھی وہی کر رہے ہیں پھر بھی یہ الہدہ الہدہ چل رہے ہیں اپنی تحریک تو یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ کیا ایسی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے پی ایم ایل 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 پی پی جو ہے وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں لیکن دو مختلف جگہوں پر کھڑے ہوتی ہیں اچھا جاویز صاحب آپ نے بات کی فارن فنڈنگ کے حوالے سے تو جیسا کہ آپ نے بھی ائی بات کی بڑسر اقتدار اس وقت جو جماعت ہوتی ہے اور ان کے خلاف کوئی کیس آتا ہے تو ظاہر ہے ادارے غیر جانبدار ہو کر اس طریقے سے ان کے خلاف تمام تر چیزیں نہیں کر سکتے ہیں جو انہیں کرنا چاہیے بلاول بوٹر زرداری کی جانب سے دیگر جماعتوں کی جانب سے اپوزیشن کی بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اب ادارے غیر جانبدار ہو کر تمام تر چیزوں پر انکوائری کریں گے اور ان کو رہنا بھی چاہیے کیا کہیں گے دیکھیں ہماری جو عدلیہ ہے وہ تو الحمدللہ انڈپنڈنٹ ہے بلکل لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ دیکھئے جو انویسٹیگیشن کی جانب چاہیے تو وہ جو جو جوڈیشل آتھارٹیز ہوتی ہیں جیسے کہ جی آئی ٹی ہے بنی ٹی پر وہ اپنی رپورٹ پیش کرتی ہے کسی آہ جج صاحب کے سامنے تو جو اہلکار ہیں جو انتظامیہ ہیں جو جس نے کولیس ہے ایف آئی اے ہے باقی ادارے ہیں جنرل انویسٹیگیشن کرنی ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے انتظامی آہ کنٹرول میں ہوتے ہیں تو اس لیے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر آپ خود برسر اقتدار ہیں تو پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنے ہی خلاف انویسٹیگیشن میں یعنی انویسٹیگیشن میں یہ ایسی ایکزامپل ہے کہ انویسٹیگیشن آپ میرے خلاف کر رہی ہو اور انتظامیہ کے ہیڈ بھی میں ہوں تو پھر کیسے وہ شفافیت کا تقاضی آپ پورا کرے گی لیکن ہم نے دیکھا کہ ماضی میں ہمارے وزراء آزم کے خلاف بھی جب کبھی الیگیشنز آئی ہیں تو پھر کچھ ایسے ادارے ہیں جو حرکت میں آئے ہیں اور انہوں نے پھر انشور کیا ہے کہ پی ایم ایڈ این کی حکومت کے ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کو وزیراعظم ہاؤس چھوڑنا پڑا دراصل وزیراعظم ہاؤس چھوڑنا پڑا بلکہ اپنی پارٹی کی قیادت بھی چھوڑنی پڑی پارٹی کی قیادت نہیں چھوڑنی پڑی سنپ بلکہ ان کو اڈیالا جیل اور لوگ کوٹ لکھ پت جیل میں بھی جانا پڑا یعنی ان کی اپنی ہی حکومت کے دنوں میں یا اس کے فوراں بعد بھی ہم نے دیکھا اور پھر وہ علاج کی وجہ سے وہ ملک سے باہر گئے اور اس طرح ہی آپ کے باقی دوسرے وزیراعظم جو ہے گلانی صاحب وہ بھی یعنی ان کو بھی برطرف کیا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا برطرف مطلب انہوں نے مجبور ہو گئے تھے یعنی ٹینئور پورا نہیں ہوا ان کا پھر وہ راجہ پروید اشرف صاحب آگئے تھے آپ کو یاد ہوگا بیپس پارٹی کے دور میں اور ابھی بھی نون لیگ کے ساتھ بھی یہ ہوا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ خان صاحب آپ کو میری آواز پہنچ رہی ہے حالا جاوید ملک صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے جی جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز سر تو کچھ ممثلین تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام جو باتیں ہو رہی ہیں تمام باتوں کے باوجود خان صاحب ہی شاید وہ وزیراعظم ہوں جو کہ پہلے وزیراعظم جو پانچ سال کی بیاد پوری کریں اس لیے مختلف قیاس آ رہی ہیں اس وقت ہو تو رہی ہیں لیکن ابھی میں جانتا ہوں کہ خان صاحب کی کچھ صحافیوں سے بھی بلکات ہوئی تھی اور کچھ ان کے انفارمل ڈسکشنز بھی ہوئے تو وہاں موجود کچھ دوستوں نے بتایا کہ خان صاحب کو بھی لگ رہا ہے کہ پریشر ان کے اوپر اب محسوس ہوتا ہے ان کی باتوں سے کہ کچھ پریشر فیل کر رہے ہیں تو اب دیکھئے وہ کس طرح سے ہم نے آپ کو نیویگیٹ کرتے ہیں اس معاملے سے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اس پر نظر ڈالتے رہیں ظاہر ہے کیس آلموسٹ سیم ہے چاہے وہ کرپشن کا ہو چاہے وہ فورن فنڈنگ کا ہو چاہے وہ نون لیکی گارمنٹ ہو کیس آلموسٹ سیم ہے لیکن فیصلہ ابھی دیکھنا باقی ہے کہ کس طریقے کا فیصلہ آئے گا اچھا جابیس صاحب چاہے پی ڈی ایم الگ ہو اور بلاول بھٹو زرداری صاحب الگ چل رہے ہیں لیکن ایک نکتے پر دونوں نہیں ساری جماعتیں ظاہر ہیں مشترک ہیں اور مشترکہ ان کا فیصلہ ہے کہ انتخابات دوبارہ کرائے جائیں چاہے وہ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے بیان آ رہا ہو چاہے بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے آ رہا ہو انتخابات یقیناً تب ہی ہوں گے جب یہ حکومت جائے گی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں غالباً کہ جب تک یہ تحریک اتنی موثر نہیں ہوتی دیکھئے انتخابات تب ہو سکتے ہیں یا تو خان صاحب استفعہ دے لیں وہ اس سارے جو باتیں کہتے آئے تھے ہائی مورل گراؤنڈ لے کر کہ دیکھئے میرے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے خلاف انویسٹیگیشن ہو رہی ہے میری جماعت کی خلاف لہٰذا میں ہائی مورل گراؤنڈ لیتا ہوں اور میں وزیراعظم کے عوضے سے مستفعہ ہوں گا اور میں جا کے اپنے آپ کو پیش کروں گا عدلیہ کے سامنے میرے خلاف ہو یا میری جماعت کی خلاف جب بیلیگیشنز کمیر ہو جائیں گے تو پھر میں بہر زیادہ طاقت کے ساتھ جو ہے وہ واپس آکے وزیراعظم بن جاؤں گا ایک تو یہ طریقہ ہے وہ خود استفعہ دے گے چلے جائیں مجھے نہیں لگتا وہ ایسا کریں گے کیونکہ اقتدار کی کرسی کو چھوڑنا یعنی باہر بیٹھ کے باتیں کرنا ایک ڈیفرنٹ معنی رکھتا ہے جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو جو باتیں کی جاتی ہیں اقتدار میں آنے کے بعد ان باتوں کو بھول جاتے ہیں اور یہ خان صاحب کے لیے نہیں یہ تمام تمام ہمارے دوستوں کے لیے ہے ہم نے دیکھا ہے ان کو اپوزیشن میں بھی اور قومت میں بھی جب حکومت میں تھے تو اپوزیشن میں تھے تو کیسے اور پھر کیسے تو سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ طریقہ ہے وہ استعفاء دینے دوسرا طریقہ پھر یہ ہے کہ اتنی موسط تحریک چلے حکومت کے خلاف کہ وہ مجموراً چلے جائیں مجھے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا جب تک کہ دونوں جماعتیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک جگہ پہ ایک پیچ پہ آ کر ایک پوائنٹ پر متفق نہیں ہو جاتی تو یہی دو راستے ہیں یا کوئی تیسری بات جو ہوئی ہے کہ کوئی خودی حالات بگل جائیں اور میں اس کے بارے میں کچھ کومنٹ نہیں کر سکتا لیکن تب ہی یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ انتخابات طرف بڑھیں اس کے علاوہ تو چوتہ راستہ نہیں انتخابات کی جانی بڑھیں چوتہ راستہ پاسیول نہیں ہے بلکل بھی ابھی دیکھنا باقی ہے کہ منی بجٹ ہو یا فورن فنڈنگ کا معاملہ خان صاحب پر پریشر اس وقت بھی برقرار ہے اور پریشر کہاں تک جائے گا دیکھنا ابھی باقی ہے مجھے یعنی کہ سائمہ خان کو پریام زہر ہے لائف وید جعوید ملک سے اجازت دیجئے اللہ حنی کے بان بھی بڑھے باقی ہے انتظری